اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے I hope so all of you are doing well So میں نے پاکستان بیت المارس کالرشپ کے بارے میں گروپ میں پوشت کی دی بہت سوڈنٹ پوشتے تھے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے اس کا کرائیٹریہ کون سے ہے کون کون سے سوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو ایٹوزی سارا کچھ بتاؤں گا آپ اس میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں آپ کو اپلیکیشن فارم کہاں سے ملے گا آپ نے سمیٹ کب کروانا ہے کہاں پہ کروانا ہے آپ کی اس کالرشپ پہ وہ کیسے ملے گی تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو پاکستان بیت المارس کالرشپ ہے یہ حکومت کی طرف سے سٹوڈنٹس کے لیے ایک امداد ہوتی ہے مطلب یہ آپ کو ایضا زکاة بھی دے سکتے ہیں یا جو غریب بندے ہوتے ہیں جو غریب سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے اہل ہیں اس کے حق دار ہیں تو آپ اس کے لازمی اپلائی کریں پورے پاکستان میں جو سٹوڈنٹس بھی مطلب بہت غریب طبقے کے سٹوڈنٹس ہیں جو اپنے فیض و غرہ پیر نہیں کر سکتے چاہے وہ پہلے جماعت میں ہے دوسری میں ہے پانچ جس جماعت میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ کوئی نہیں کیسے میٹرے کے لیے ہے یہ انٹرمیڈیٹ کے لیے ہے یا فی کے لیے ہے تو اس میں یہ کوئی شرط نہیں رکھی گئی نیکس ہے کہ آپ کو مطلب اس کا فارم کان سے ملے گا تو وہ میں آپ کو نیچے لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے وہاں سے آپ نے اس کے اپلیکیشن فارم بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہوگی اس کے لئے اگر آپ اس کی مزید ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ویب سائٹ ہے ایڈوکیشن بائی ڈاٹ کم اس کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن بھیل جائے گا اس پہ جا کے آپ اس کا دوسرا ڈیٹیل وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں باقی سارا کچھ میں آپ کو لیپ ٹاپ کی سکرین پہ جا کے بتاتا ہوں کہ آپ نے اسے اپلائی کیسے کرنا ہے اوکے گائز تو ابھی ہم اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر آ جکے ہیں اور ہمارے پاس دے ویب سائٹ اس کا نام ہے ایڈوکیشن بائی ڈاٹ کم اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن بھیل جائے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں آپ کو پاکستان بیتر مارس کالا شیف کی کمپلیٹ ڈیٹیل مل رائے گی سو فرسٹ آ فال لیٹ می تیل آل آف یو ڈیٹ آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹ ہونے چاہیے جو آپ نے اپلائی کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے یہ لیسٹ آر ڈاکومنٹ اس کو آپ نے پریپیر کا چاہ رکھ لینا ہے میفور اپلیکیکشن تو آپ کے پاس کونسٹ آر ڈاکومنٹ آپ کے پاس شناختی کارڈ نمبر ہونا چاہیے شناختی کارڈ کی کافی ہوننی چاہیے سروی اور اس سے کافی آف کالج یا یونیورسٹی کارڈ اگر آپ یونیورسٹی یا کالج اس میں پڑھ رہے ہیں وہاں آپ کسٹوڈینٹ کے کارڈ کو پاس کافی ہوننی چاہیے کسی بھی سالوں سکر لیگہ فیسل یا کسی کے تیچر سے بھی کروا سکتے ہیں آپ کے پاس ہونے چاہیے باقی کوپی اور فیس لپ حالف نامہ حالف نامہ آپ کو کہاں سے ملے گا آپ کو آپ نے کسی بھی قریبی کچھائی سے یا آپ کو کالائی کی کینٹین وغیرہ سے مل جاتا ہے موسٹو یونیورسٹری کینٹین وغیرہ بھی آپ کو موجود ہوتا ہے آپ وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں دیچہ آپ کو ہے جی بونفائیڈ فارم فارم ہیٹ آف یور انسٹیٹوٹ اب بونفائیڈ سارٹیفیٹ یا فارم کیا ہوتا ہے اس کا لنک بھی آپ کو دیسکرپشن مل جائے گا یا یہ جو فارم لیا ہے اس کو آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کا لینا ہے اس کو آپ نے پرنٹ پر نکڑا ہے اس کو بھی آپ نے فیلکر کے ساتھ اٹیش کرنا ہے یہ بونفائیڈ سارٹیفیٹ ہے آپ کو اس طرح نظر آئے گا یہ تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ سارٹیفیٹ ہے آپ اس کا دیچہ لنک بھی مل جائے گا آپ یہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ نیکی ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے سمیسٹر پیشے سمیسٹر کے آپ کے لئے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ ان کے پاس یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب اپلائی کرنے کا طریقہ سیمپلس ہے اس کے لئے یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس مطلب کوئی ڈگری کہہ رہا ہوں مطلب آپ میٹریک سٹوڈنٹس ہوئے انٹرمیڈیٹ اس کے لئے پانچ بھی سٹوڈنٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں مطلب کسی بھی لیور کے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لئے ایک دقات ان کے لئے کی امدادی ایک سہولت دی گئی ہے اب اس پر اپلائی کیا سکتے ہیں آپ نے اپنے جو ہینٹ آف انسٹروڈے وہاں آپ کو ملیا گیا کی اپلیکیشن آپ نے اپنے سمپل کاغذ لے لیا اس کتوبر آپ نے اپلیکیشن لکھ لے لی ہے تو آپ نے دکھا دے تو یہاں اپلیکیشن جو پروسس اس میں بھی لکھا ہوا ہے وہاں سٹڈی گرانی گورنمنٹ اور پرائیویٹ انسٹروڈ کے لئے اپلائی ٹھیک ہو گیا تو آپ نے دریکٹ لیا آپ نے کالائی اپلائی کرنا ہے آپ نے دریکٹ دوسرے بیت المال کو اپلائی نہیں گھنٹی ہو گیا آپ نے سمپل کاغذ لینا ہے اس کے اوپر آپ نے اسی اپلیکیشن لکھ لینے اپلیکیشن آپ نے کیسے لکھنا ہے وہ آپ کو پتا ہوگا مطلب آپ نے اس میں کون کون سے آپ نے بتانا ہے کہ میں غریب ہوں میرا کیسے مگزارہ کر رہا ہوں سارا کچھ آپ نے دوزیم کو بتانا ہے کہ میں سکالرشپ لینے کے لئے کیوں گا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ جس لے سکتے ہیں کہ آپ نے سارا کچھ اس کے اوپر لکھنا ہے اس کے ساتھ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں جو لسٹ آف ڈاکومنٹس ہیں اس کو آپ نے ساتھ اٹیج کر کے آپ نے اپنے ہی کالے یونیورسٹی کے اندر ہے جو آپ کا فائننشل ایڈوائزر ہوتا ہے یا آپ کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو آپ نے سمیٹ کرا دینے ٹھیک ہو گیا جیسے آپ سمیٹ کریں گے وہ نیکسٹ آگے جو مطلب پاکستان بہتر مال ان کو خود بخود سینڈ کرتے ہیں جو بھی ان کا پروسٹ ہوتا ہے وہ نیکسٹ خود بخود کرتے ہیں آپ کو آگے سینڈ کرنے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اگر پھر بھی آپ کو کوئی قویسٹی نے تو مجھے نیچے کمیٹ میں پوچھ لیں میں آپ کو جواب دوں گا باقی اگر آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کر دیں ہمارا وارس ایپ لوپ جوائن نہیں کہ وہ بھی جوائن کر لیں لازمی باقی آپ کو کمپلی ڈیٹیل اے ٹو زی اس ویب سائٹ کے اوپر مل جائے گی آپ کو سمجھ آگے ہوگی تینکیو اللہ حافظ